نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایچ آر میڈیکل گیان یوٹیوب چینل پر آج کے ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ پریگنیسی ٹیسٹ کرتے ہیں تو پریگنیسی کٹ میں کبھی کے بار آپ کو ایک ہلکی لائٹ کلر کی اور ایک ڈار کلر کی جو ہے لائن دکھائی دیتی ہے تو اس استطیق میں ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ جو لائن ہے وہ ہلکی کیوں آتی ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر یہ آپ کی کنفیوزن میں کلیر کر دینے والا ہوں تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں اور چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستوں اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کٹ کام کیسے کرتی ہیں جب مہیلہ پریگنیٹ ہوتی ہے تو مہیلہ کی بوڑی میں ایک ایس سی جی نام کا ہارمون ریلیج ہوتا ہے جو یہ ہارمون ہے وہ مہیلہ کی پوری بوڑی میں ہوتا ہے جیسے لائک بلڈ یورین آدھی جگہ پر تو اب جو یہ پریگنیٹ ہوتا ہے یہ پریگنیٹ کا پتہ اسی ہارمون کی وجہ سے لگا پاتا ہے اب جب یہ مہیلہ کارڈ پر یورین کو ڈالتی ہے تو یہ جو کارڈ ہے وہ یورین میں جو ایس سی جی ہارمون ہے یا نہیں اس کا پتہ لگا کر آپ کو جو ہے ریجلٹ سو کرتا ہے اگر ایس سی جی ہارمون نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ریجلٹ نیگٹیو یعنی سنگل لائن ملتی ہے اگر آپ کو جو ریجلٹ ہے وہ پوزیٹیو ملتا ہے تو اس کے اندر ایس سی جی ہارمون ہوتا ہے اور اس کو دو لائن سو کرتا ہے کارڈ اب گائیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سنگل لائن سو ہوتی ہے ملتا ہے ایک لائن جو ہے ہلکی اور ایک جو ڈائرک لائن ہے وہ سو ہوتی ہے اس کا کیا کارڈ ہوتا ہے تو جو ٹیسٹ ہے وہ آپ ریلیشن بنانے کے دس یا بیس دن بعد بہت ہی جلدی کر لیتے ہیں جس سمیں اس سی جی ہارمون اتری ماترہ میں نہیں بنا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کٹ سائی سے ڈیٹیکٹ کر پائے اسی لیے جو لائن ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور ایک لائن ڈائرک ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو ایک لائن ہلکی ہوتی ہے اور ایک ڈائرک ہوتی ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ٹیسٹ کب کرنا چاہیے ٹیسٹ کرنے کا صحیح سمیں ہوتا ہے جب پیریڈ مس ہوتا ہے تو اس کے دو یا تین دن بعد آپ کو ارلی ان مورننگ یورین لے کر کارڈ پر ڈالنا ہے جس سے آپ کو ایکیوریٹ جو ہے ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا تو آج کے ویڈیو کے اندر جانا کی یہ جو ہلکی لائن ہے وہ کیوں سو ہوتی ہے تو یہ کم ایس سی جی ہارمون اور جلدی تیسٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک لائن جو لائٹ کلر کی دکھائی دیتی ہے لائٹ پنگ کلر کی تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ہم ایسی میڈیکل فیلڈ کی ویڈیوز لاتے رہیں گے تھینکیو سو مچ دھنیواد